بورنگ کا پانی بہت کم کرتے ہیں ہوا کا پانی نے سب سربادے کی اوچھ ہوتا ہے ابھی پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے دو چار موڈل بتا دیں ابھی ایسے ہی ایک گوشٹی ٹی فیروز آباد میں پچھلے دسمبر میں سرکاری کسانوں کے بیچ اس میں سے ایک یوہ کسان نکل کے آیا اس نے کامے کرنا چاہتا اس نے کامے کرنا چاہتا دسمبر میں سویر تھا لکھنو میں اس نے سویر کیا لوٹ کے آیا موڈل بجٹ کے لیے اس کو لے جائے رہا تھا جہاں بیش موڈلز کھڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ ہیں تو الگ بجٹ ہوتی ہیں اس کے پاس پیسے نہیں تھے 32 روپے میں اس نے اپنا ہارمونیم بیچا پری ہارمونیم 32 روپے میں بیچا موڈل دیکھنے گیا لوٹ کر کے آیا اس نے ایمپلیمنٹ کیا فیروز آباد کا ساتھی گاؤں ہیں بلکل روڈ کے کنارے ہی ہے روز آباد کے کنارے ہی ہے نام ہے سچن ڈودھی آپ جا کر کے ہواں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ساندار اس کا گنہ کیلہ اور اس کے ساتھ سہے پھسل کھڑی ہوئی ہے اور آج اس کے ایکاؤنٹ میں دس لاکھ روپے پہنچنے والے ہیں ماتر دو ایکڑ جب آج ہمارا پچاس لاکھ کے ساتھ اس دیس کے اندر ہے موڈل کے روپے میں کھڑا ہوا نیتی آیوگ میں ابھی بیٹھک تھے اس میں چرچہ ہو رہی تھی سارا آنڈران اور وہاں کا سب موڈل پندر سے تکیا جا رہے تھے چیلنج کیا پاہلے درج نے اتنے لوگوں نے آتھ بھتیا کی ایک قسام بتائیے جو ہماری پندتی کا پریوک کرتا ہو اور آتھ بھتیا کا ہماری پندتی کا پریوک کرتا ہو اور وہ کرج کے جال میں خسا ہو آٹھ مہینے کے اندر آپ کے پڑوس میں ہیں اسی لئے ادھار دیا ہے بلکل پڑوس میں ہیں جس کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ وہ ایک یادترہ نہیں کر سکتا آساندار موڈل کھڑا ہوا ہے ابھی ہمارے سرمازی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس دس بیگے جمین ہیں تو دو بیگے بیگن لگائیے دو بیگے الگ الگ چیزیں لگائیے ہم کہتے ہیں کہ آپ تستہے کی چیز لگائیے لیکن آلٹرنیٹ لگائیے کیونکہ پرکرتی میں صحیح جیون ہیں سب ساتھ ساتھ جیتے ہیں تب ہی سب کو وہ ملتا ہے تو ایک لائن بیگن کی ایک لائن ٹماتر کی ایک لائن رویہ کی ایک لائن اس طرح سے آپ رکھئے آپ کو نشت روپ سے کبھی نہ تو پرکرتی آپ کو بھاٹا دے سکتی ہے اور نہ ہی آپ کو بجار بھاٹا دے سکتا ہے ابھی آلو کی سمسیہ چل رہیے بھاؤ کی سمسیہ سب لوگ آؤ آلو کوئے پڑھیں اگر اس پددتی سے مصرت کھیتی کے روپ میں آپ آلو بھو ہیں اور جہر مکت اتفاد پیدا کریں آپ کے لئے بھاؤ کی کوئی جنتہ نہیں کرنے بھارت پرکشی فصلوں کے بھاؤ کے لئے ایک بہت بڑی چنوتی یہ ہے کہ تمام سارے دیسوں نے ہمارا دال اور چابل لینے سے منع کر دیا ہے چونکہ اس میں جہر ہے کوئی نہیں لینا چاہتا اگر وہ جہر مکت ہوگا تو اس باہر بھی جائے گا اور نشت روپ سے ہم کو اچھے ملے گی تو اس پددتی کا آدھار مات ایک دیسی گائے ہے اور ایک دیسی گائے اگر ہم رکھ لیتے ہیں اور کھیتی کو کسی بھی کھڑچے کی آوششتہ نہیں ہوتی اور بہت من کھیتی اگر ہوتی ہے تو گائے کوئی سمسیہ ہے کیا پھر گائے کوئی سمسیہ ہو سکتی ہے کیا اگر گائے ہمارا سمادھان ہیں تو پھر سمسیہ کیسے اور یہ کہتی مات دیسی گائے سے سمباب ہے اور دیسی گائے میں بھی اگر وہ گائے دودھ نہیں دے رہی ہے بانچ ہے بوڑی ہے اس کا گوبر گومتر اور پیو بھی ہوگی ہے اور اس سے کوئی خاد نہیں بندہ ہے ایک دن کا گوبر گومتر ایک اکڑ کے لیے ایک بہینے کے لیے پریادتے ہیں جیسے دودھ میں دہی ڈال دیتے ہیں جراسی اور پوری دہی جم جاتی ہے ایسے ہی جب ہم اس کو اس کا نام ہے جیوانی برد جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو ساری جمیر میں سوچ مجیوانوں کی پولونیاں وکست ہو جاتے ہیں اور پہلے ہی برس پریابت اتفادن ملتا ہے اور اس کے آدھار ہیں سیف اصلی کھیتی انترورتی اور بیچ میں ملچنگ کرنا دیسی بیجوں کو بونا سوچ سکتے ہیں آج آدھی ہیں چاروں طرف بہن کر اتفادن دینے والے دیسی بیجوں سے ہمیں اتفادن مل سکتا ہے سوچ سکتے ہیں نسندہ مل سکتا ہے بہترین مل سکتا ہے چونکہ پچھلے انہیکوں ورسوں سے دیسی بیجوں کو بکست کرتے ہوئے صرف پڑاکرتک چین پدتی سے اتنے اچھے سطر پر لے آئیں کہ ان کا کوئی مقابلہ دی تو یہ اس کے آدھار ہیں اگر آپ لوگ اس دسام میں کوئی بھی انٹریسٹیڈ ہیں تو سب سے پہلے تو جا کر کے وہ موڈل دیکھیں آپ کے بگل گئے اور اگر پسند آئے تو ہم سے سمپرک کریں تب بھی کہیں کوئی سویر ہوگا فالے گردی کا وہ آوشک ہے اگر آپ سویر کریں گے چھے آنو دن کا تو پوری پدتی آپ کو سمجھ میں ہوگی سہید اور سادھار پدتی ہے کوئی تقنیقی اس میں جھٹلتا نہیں ہے بہت سادھار پدتی ہے بس آپ کو پریوک کرنا ہے اور اپنے سمسیاؤں کے سمادھان کا کرنے والے خود بننا ہے اپنے مٹھے بھی باگیے اپنے آپ کو تیار بھیجئے آپ کی سمسیاؤں کا سمادھان آپ خود ہی کریں گے کوئی نہیں آنے والا ہے کتنے بھی کلیڑکاری کوئی بھی شرکار آجائے کتنے بھی کلیڑکاری آپ کی سمسیاؤں کے سمادھان کے سمبھا حق صرف آپ پہ تو بس اتنا سا ایک سندیز تھا اور آج اس کارگرم میں ہمارے امینے دیشک مہودے نے آمنتری تھیا اس کو سوئی کار اس لیے کیا کہ وہ خود بھی بہت اچھا کام کرنے والے ہیں ستت لگے رہتے ہیں تو ان سے بھی یہ امید تھی کہ ان کے سمپرک کے کشانوں کی بیچ میں یہ پندیتی جائے آئے اور اس کو اس کا سب کو لاب دلے اسی اناتے آج اپستیتی ہوئی ان کا بھی دھنے بات ہے تو نمبر نمبر نائن فور ایک بار اور بول دیتے ہیں نو چار پانچ ایک نو تین چھے سونے سونے ایک ہو گیا ہو گیا ٹھیک